الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بغیر اسلام کی تاریخ قطعاً مکمل نہیں ہو سکتی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کچھ ایسی خصوصیات سے نوازہ تھا جو آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اسی وجہ سے آپ کا لقب زن نورین ہے یعنی دو نوروں والا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری زیادہ بیٹیاں بھی ہوتیں اور وہ ایک ایک کر کے انتقال کر جاتیں تو میں وہ سب کی سب عثمان بن عفان کے عقد میں دے دیتا اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو سفیر رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام فرماتے تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اپنا قاسد بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تھا اور مکہ مکرمہ میں جب حضرت عثمان بن عفان کو روک لیا گیا اور یہاں حدیبیہ میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ اگرچہ ایک افواہ تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کا امتحان مقصود تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے بیعت لی اور وہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم یہاں سے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور اس بیعت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور آپ نے ان کی طرف سے بھی بیعت لی اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ قرآن مجید کے چھتبیس میں پارے کی صورت الفتح میں اللہ جللہ جلالہ نے نہ صرف اس بیعت کا ذکر فرمایا ہے بلکہ ان ایمان والوں سے اپنی رضا مندی کا اعلان بھی فرمایا ہے جو اس بیعت میں شریک ہوئے تھے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مقام کا اندازہ لگائیے کہ ان کی خاطر اور ان کی شہادت کا بدلہ لینے کی خاطر جو بیعت ہوئی اس بیعت کے تمام شراکات سے اللہ جللہ جلالہ نے اپنی رضا مندی کا اعلان فرمایا اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چونکہ بہت مالدار صحابی تھے ان کا لقب ہی غنی ہے لہذا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے بے مثال خدمات سر انجام دی جب مسلمان مدینہ منبرہ آئے اور اس زمانے میں شدید مسائل کا سامنا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا توسیع کا معاملہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال پیش کیا مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ تھا یہودی سے مو مانگی قیمت پر کومہ خریدنے کا معاملہ آیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال پیش کیا غزب تبوک کا موقع آیا یہ وہ موقع ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چندہ جمع کرنے کا حکم دیا اور قرآن نے اس لشکر کو جائش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر قرار دیا اس لشکر کے قیام و تعام ایک تہائی لشکر کے قیام و تعام کی ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر لے لی تو بے مثال خدمات اور پھر جمعو تدوین قرآن یعنی قرآن مجید کو ایک مصحف پر جمع کرنا پوری امت مسلمہ کو قرآن کے ایک مصحف پر ایک رسم الخط کے ساتھ اکٹھا کرنا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے رسم عثمانی کہا جاتا ہے یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے ایک امتیاز ہے اور آپ کی شہادت آپ کی بے لوس شہادت آپ کی جان سارانہ شہادت اور ایک ایسی شہادت جس کا مقصد امن کا قیام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں باغیوں کے خلاف اس وجہ سے کسی عسکری قوت کے استعمال کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خود تو جامع شہادت نوش کر لیا لیکن کسی مسلمان پر آنش آئے یہ گوارہ نہ کیا تو یہ عظیم شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جن کی سیرت کے جن کی خدمات کے جن کے کارناموں کے کئی پہلوں ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مشاہیر سے ان اسلاف سے تعلق کو جوڑ کر ان کے نقشے قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین